اللہ تعالیٰ کے فرمان ترجمہ تم اپنے جانوں کو لازم پکڑو جب تم خود ہدایت پر ہوگے تو گمراہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے کے بارے میں ابو سالبہ سے روایت ہے انہوں نے کہا سن لو اللہ کی قسم میں نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلکہ تم نیکی کرنے کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو حتیٰ کہ جب تم دیکھو کہ بخل کی اطاعت کی جاتی ہے خواہش کی تباہ کی جاتی ہے دنیا کو ترجیح دی جاتی ہے اور ہر شخص اپنی رائے وعقل پر خوش ہے اور تم دیکھو کہ ایسا عمر جس سے بچنا مشکل ہے تو تو پھر اپنی جانوں کو لازم پکڑو اور عام لوگوں کے معاملے کو چھوڑ دو کیونکہ آگے ایام میں صبر آنے والے ہیں جس شخص نے ان ایام میں صبر کیا گویا اس نے انگارہ پکڑا ان ایام میں عمل کرنے والوں کے لیے پچاس آدمیوں کے عمل کرنے کے برابر عجر و ثواب ہے صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پچاس آدمیوں کے عجر کی ماند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان پچاس آدمیوں کے عجر کی ماند جو تم میں سے ہیں حضرت ابو بختری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد نہیں کیے جائیں گے جب تک وہ گناہوں کے جواز کے لیے جھوٹے غزر پیش نہیں کریں گے حضرت عدی بن عدی کندی بیان کرتے ہیں ہمارے آزاد کرتا غلام نے ہمیں حدیث بیان کی کہ اس نے میرے دادا کو بیان کرتے ہوئے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک اللہ تعالی کچھ لوگوں کی نفر مانے کی وجہ سے سب لوگوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا حتی کہ وہ اپنے سامنے برائی ہوتی دیکھیں اور وہ اسے روکنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اسے نہ روکیں جب وہ اس طرح کے ہو جائیں تو پھر اللہ عام و خاص زیادہ اور تھوڑوں سب کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے